مہدیویوں دیدار خدا کے لیے مرنے تک اس کے خواہش کی جائے اور کوشش کی جائے جو اکثر مسلم اعتخاد کے لئے خلاف ہے آپ حضر ابا دکن کے ہیں جانپوری صاحب کے جتنے مہدی کے دعویداروں کے میں نے متعلیہ کیا ہے ان میں سب سے زیادہ میں محمد جانپوری صاحب کے قیدار سے متصل ہوں ان کے اصل دعوی ہیں ان میں کہیں بھی ایک بھی ایسی بات نہیں جس کو انسان غلط قرار دے سکے خدا کی طرف غلط بات منصوب قرار دے سکے انہوں نے نیک کام کیے بڑے امدہ اور ان کو یہ خیال گزرا کے وہ امامہ دی ہیں لیکن انہوں نے چاند سورج کے نشان کے مثلا کوئی ذکر نہیں کیا نہ دلیل پیش کی تھے بہت سچے اس میں کوئی شاکی نہیں اور ان کے عقائد وہ بعض وفع بعض میں بگاڑنے کے بعد ان عقائد کا حلیہ بگاڑا گیا ہے جس کی ویسے عوام الناس ان سے پر ہٹ گئے ان کی ایک شاک ذکریوں کے طور پر بلوچستان میں موجود ہے کہ تمام ذکری حضرت امام محمد جان پوری صاحب کے مرید ہیں انہوں نے جو ذکر الراہی پر زور دیا اور رویت پر جو آپ بیان کریں اس لئے مضمون کو ملا رہا ہوں اس کے نتیجے میں وہاں رسم اور عباد پیدا ہو گئیں اور رویت کا مفہوم ہی نہیں صحیح سمجھے حضرت محمد جان پوری صاحب نے جس رویت کا ذکر کی ہے وہ تو قرآن کریم عام طور پر بیان کرتا ہے اور اس رویت کے انکار کی سزا جہنم بیان فرمائی ہے چنانچہ سورہ کحف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل انما انا بشر مثلوکم یوہا الی انما الہوکم الہو واحد فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاهُ لِقَاهُ رَبِّهِ لِقَاهُ رَوِيَتْ یہی ہے فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاهُ رَبِّهِ فَرْيَامَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدًا کہ مجھ پر جو وہی ہو رہی ہے تم یہ بات نہ بھلاو کہ میں بھی تو بشر ہی ہوں میرے اندر جو حیرت انگیز تبدیل ہوئی ہے وہ صرف وحی سے ہوئی ہے اور ایسی ایسا خدا سے تعلق جو وحی پر منتج ہو اس کا نام لقا رکھا گیا ہے مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاهُ رَبِّهِ اپنے متعلق فرمایا کہ مجھے جو وحی ہو رہی ہے اس کے باوجود میں بشر ہوں اور اعلان عام یہ ہے کہ میرے لئے مخصوص نہیں ہے یہ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاهُ رَبِّهِ جو بھی چاہے اب اللہ کی لقا وہ نیک عمال کرے اور شرک نہ کرے تو لقا اور رویت ایک ہی چیز کے دونوں میں ہیں اس دنیا میں لقا کے انکار کے نتیجے میں اس دنیا میں لقا نہیں ہوگی لیکن لقا اور رویت یہ ایسا مضمون ہے جس کو صفات باری تعالیٰ سے جوڑے بغیر سمجھا جائی نہیں سکتا ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھتا ہے تو یا کسی چیز کو بھی دیکھتا ہے جب تو اس کی صفات کا علم نہ ہو اس کی رویت نہیں ہوتی ایک انسان جس کے سر پہ صدمہ پہنچا ہے اس کی آنکھ کام کر رہی ہے وہ تصویریں دیکھ رہا ہے لیکن یہ نہیں پتا کہ یہ کون ہے اور وہ کون ہے اور اس سے میرے یہ تعلق تھا یا وہ تعلق تھا ان صفات کا علم نہیں ہے جو لوگ رکھتے ہیں اس کو رویت نہیں کہہ سکتے وہ تو ویجیٹیبل کی رویت ہے لیکن اللہ کی رویت میں اصل مضمون یہ ہے کہ خدا کیونکہ سب چیزوں سے لطیف ہے وہ ظاہری آنکھ سے دکھائی دے سکتا ہی نہیں کیونکہ جہاں ظاہری آنکھ سے دکھائی دیا وہاں خدا ہی ختم ہو گئی دکھائی دینے کا مطلب ہے کوئی چیز روشنی سے کسیف تر ہو اس کے بغیر دکھائی نہیں دے سکتے روشنی کسی چیز سے ٹکرائے اور واپس آئے یہ ظاہری رویت ہے اور قرآن کریم فرماتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے جھوٹنی بولا جو آپ نے دیکھا اس نے دیکھا تو دل کی رویت اور چیز ہے اور ظاہری آنکھ کی رویت اور چیز ہے تو حضرت امام محمد جانپوری صاحب مجھے اس میں ذرہ بھی شک نہیں جس رویت کی بات کرتے تھے وہ یہ رویت تھی جو قرآن حدیث سے ثابت اور اکل ایک منطق نتیجے کے طور پر یہ کہہ سکتی ہے چنانچہ قرآن کریم نے اس مضمون کو دوسرے رنگ میں یہ ڈھالا ہے من ومن کانا فی حازہی آما فہوا فی الاخرت آما جو اس دنیا میں اندہ ہے وہ آخرت میں اندہ ہی اٹھایا جائے گا تو اس لیے وہ ان کا یہ زور رویت والا بلکل درست ہے مجھے رویت وہ فرضی رویت نہیں کہ انسان تصور مانکے کسی شیخ کو دیکھ لے یا خدا کو دیکھ لے یہ بلکل غلب باتا ہے صفاتِ باری تعالیٰ کا جتنا علم بڑھے گا اتنا ہی رویت ہوتے چلے جائے گی اسی کا دوسرے نام لکھا ہے شکریہ شکریہ